السلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کا کچھ روز قبل اسلام آباد میں سنگیانی کے مقام پر ایک جلسہ ہوا تھا جس میں ایم این ایز نے تقریر کی تھی تقریر کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز جو تھیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا تھا اس کے بعد سپیکر آیاز صادق نے پروڈکشن آرڈر پر انہیں قومی اسمبلی کے جلاس میں بلوایا اور وہاں پر انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا ان کی تقریر ان کی سپیچ سننے کے بعد ایک آرڈر جاری کیا کہ یہ تمام ایم این ایز ادھر ہی رہیں گے اور قومی اسمبلی کو ہی ان ایم این ایز کے لیے سب جیل بنا دیا ناظرین آج آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کریں کہ ان تمام ایم این ایز کی جو گرفتار ہوئے تھے ان کی زمانتیں ہو گئی ہیں ایٹی سی کورٹ سے دوسری جانب ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے چند روز سے آئین میں ترمیم کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور آج پاکستان تاریخ انصاف سپریم کورٹ میں آئین کی ترمیم کے حوالے سے ایک ترخواست دائر کرے گی اس ترخواست میں پاکستان تاریخ انصاف یہ موقف اختیار کرے گی کہ سینٹ میں خیبر پختونخواہ کی نمائنگی نہیں ہے اور فی الحال قومی اسمبلی میں مقصود نشستوں کا فیصلہ بھی نہیں ہوا اس لیے قانون سازی نہیں ہو سکتی کیونکہ سینٹ نامکمل ہے اور سپریم کورٹ اس پر آئین کی تشریح کرے یہ آئین میں ترمیم کیوں کی جا رہی ہے اور اس کا حکومت کو کیا فائدہ ہے اور آپوزیشن کو کیا نقصان ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ممکنہ آئین کی ترمیم ہے اس کے نتیجے میں چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کی ایکسٹینشن ہوگی تین سال کی ایکسٹینشن ہوگی اور ان کی جو ریٹائرمنٹ ہوگی وہ چھبیس اکتوبر دو ہزار ستائیس ہوگی اگر یہ آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ستائیس اکتوبر دو ہزار ستائیس تک ہو جائے گی لیکن ناظرین اس آئین میں ترمیم کا کیا فائدہ ہوگا حکومت کو فائدہ ہوگا اور حکومت جو ہے وہ پارلیمان سے ایوان بالا سے اس کی منظوری کروا رہی ہے اور کتنے فگر درکار ہیں جتنے کتنے فگر ہوں گے تو یہ ایکسٹینشن بن سکتی ہے یہ آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس آئین میں ترمیم کے لیے جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اس کے تمام جو ججز ہیں ان کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ پینسٹھ سال سے بڑھا کر اٹھاسٹھ سال کر دی جائے گی یعنی کہ تین سال بڑھا دی جائے گی اگر آئین میں ترمیم ہوتی ہے تو آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کے پاس دو سو چھتیس ارکان کا فگر ہونا لازمی ہے اگر حکومت کے پاس دو سو چھتیس ارکان کا ووٹ ہوگا ایوان بالا میں تو پھر آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے ادروائز نہیں ہو سکتی ناظرین فیلحال حکومتی اتحاد کے پاس دو سو تئیس کا فگر ہے فیلحال لیکن اگر بات کریں مولانا فضل الرحمن کی اگر مولانا فضل الرحمن کے جو آٹھ ہراکین ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں حکومت کی حق میں تو پھر حکومت کے پاس دو سو اکتیس ارکان کا فگر ہو جائے گا لیکن حکومت کو پھر بھی تین ارکان درکار ہیں تین ارکان کا فگر درکار ہے تین ارکان کا ووٹ حکومت کو چاہئے اگر دو سو تیتیس یا چونتیس ارکان کا فگر ہوتا ہے حکومت کے پاس تو پھر حکومت جو ہے وہ ایوان بالا میں آئین میں ترمیم کر سکتی ہے جس کے بعد چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بڑھ جائے گی تین سال کے لیے ایکسٹینشن بڑھے گی اور ستائیس اکتوبر دو ہزار ستائیس تک یہ چیف جسٹس اور پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے اس میں ناظرین جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اس کے تمام ججز کی جو مدت ہے ریٹائرمنٹ کی وہ تین سال کے لیے بڑھا دی جائے گی پہلے پینسٹھ سال تھی اب اٹھاسٹھ سال کر دی جائے گی لیکن ناظرین اب کیا مولانا فضل رمان ووٹ کاسٹ کریں گے حکومت کی حق میں یا اپوزیشن کی حق میں آپ کو بتاتے ہیں کہ مولانا فضل رمان سے پچھلے کئی روز سے اپوزیشن لیڈر اور اس کے علاوہ حکومتی اتحاد کی ملاقاتیں جاری ہیں آپ کو بتاتے چلیں مولانا فضل رمان سے کافی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اپوزیشن کی عراقین کی بھی اور حکومتی عراقین کی بھی ناظرین پچھلے روز بلاول بھٹو موسن نکمی کی ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے وکٹری کا نشان بھی دیا لیکن اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہوئی اسد کیسر کی ملاقات ہوئی مولانا فضل رمان سے اور انہوں نے بھی وکٹری کا نشان دیا دیکھتے ہیں اب مولانا فضل رمان کسی حق میں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور وہ تین عرقین کون ہیں جو حکومتی اتحاد میں ووٹ کاسٹ کریں گے اگر تین ازاد عرقین حکومتی اتحاد کے لئے ووٹ کاسٹ نہیں کرتے کسی بھی صورت میں یہ آئین میں ترمیم نہیں ہوگی